سرکارہ نے اور جنہیں بھی حضب اللہ چراہی دے رکن نے انہیں بڑے اچھے الفاظ دے ویچ انہوں نے خراجی عقیدت پیش کیتے ہیں جنہیں جنہیں عزازات یا القابات بلکل مرشدہ نے جو جو انہوں نے نوازے ہیں سارے انہیں سامنے ہیں اور ساڑے کولا الفاظ نہیں کہ اسی جڑے ہیں آپ نے الفاظ دے ویچ آپ نے جذباتہ اظہار کریے جو مرشد نے آپ نے جذباتہ اظہار کیتے ہیں تے پھر ساڑے میں سمجھنا کہ ساڑے الفاظ جڑے نے اس ساڑے کو اس لیول دے نہیں کہ اسی آپ نے جذباتہ اظہار کریے لیکن میں ایک چھوٹی جی گال کرنا چاہنا مرشد سامنے بیٹھے نے کہ اونا دا مزار بنے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے اتراز ہویا کہ مزار کیوں بنے ہیں کار دے ویچ انہوں نے انہوں نے قبر مبارک بنائی مزار بنے ہیں مرشد سامنے بیٹھے نے اسی اپنی مرزی دے نال کوئی کام نہیں کیتا اپنی مرزی دے نال اسی انہوں نے قبر رہتے نہیں بنائی اپنی مرزی دے نال اسی انہوں نے مزار شروع نہیں کیتا اپنی اتراز ہو دا کہ اسی انہوں نے جنازے دا ٹائم بھی اپنی مرزی دا نہیں رکھیا جنہوں نے حیثن انہوں نے سارا رینج کیتا ہے تو انہوں نے بیٹھے نے حیثنے تشریف فرمانے مرشد جدو اُنا دا وصال ہو گیا مرشد نے اُنا دے جنازے دا ٹائم رکھا مرشد نے آ کے خود اپنے ایس تو زیادہ خوش قسمتی میں نہیں سمجھ دا فخر ایسا نو اپنے باپتے بھی اور اپنے مرشد بھی خوش قسمتا سیں کہ مرشد نے اینان نوازے ہے اینان نوازے ہے کہ ایسی جنا مرضی رب دا شکریہ دا کریے اپنے مرشد دا شکریہ دا کریے تو ایسی نہیں کر سکتے کہ مرشد نے اپنے ہتھان دے نال انہوں کبر مبارک دے وے چھتا رہا ہے اور سب تو وڈی چیز ایک میرے مرشد دی پیر سید احمد رسول شاہ صاحب اونا دیئے کہ زندہ کرامت کے وصال تو کچھ دن پہلے یعنی تین چار دن پہلے اوہ ونیہ والا گجران والا ارس دی ڈاک لکھن گئے سن شبہ وجدان دی پیران دے ارس دی ڈاک لکھن گئے سن تے او تھے مرشدہ نے فرمایا کہ فروق صاحب تسی جنتی ہو اے تین چار دن پہلے دا واقعی سی جدو انا پردہ کرنا سی مرشدہ نے فرمایا پیران درسول صاحب نے کہ تسی فروق صاحب جنتی ہو تے اے گواہ نے اے خلیفہ منظور صاحب تے ڈاکٹر صاحب خلیفہ منظور صاحب ٹھیک ہے پولے بادشاہ اے سارے ایس چیزیں گواہ نے تے انہ نے بھی اگو عرض کی تھی سرکار لکھ دیو مرشدہ نے لے کے دیتا مرشدہ نے لے کے دیتا کہ تسی جنتی ہو تے اور رکا مرشدی لکھی ہوئی پرچی ہونا اپنے جیب دے بچے سنبھال کے رکھی اور منو آکے میں سیالکورس آدھوں وڈید سی تے ایک دن پہلے ہو آئے ایتو ایک دن پہلے تے انہا منو آکے دس ہے کہ مذہر ہے ستنا پیرانے منو جنتی خوشخبری دیتی ہے تے میں بڑا یعنی کہ میں اس گال نو انہا سیریس نہیں لیا پتہ ہی نہیں سی کیوں تیاری کر کے آگے نے یا مرشد نے بھی انہا نو الویدا کر دیتا ہے تے کوئی ویم گمان دے بچ بھی نہیں سی منو انہا صرف اینہ دس ہے کہ مرشد نے منو جنتی خوشخبری دیتی ہے اینہ دس ہے کہ پرچی لکھ کے دیتی ہے ٹھیک ہے اور بعد بچے جو دو انہا دا وسال ہوئے تے میرا چاچودہ بیٹا عمر ہے سامنے مجود ہے اینہ منو دس ہے کہ تایابونے منو دس ہے سی کہ مرشد نے پیرا نے منو پرچی تے لکھ کے دیتا سی تے عمر او پرچی میری ڈائری دے بچ ہے تے جدوں کی تے آخری ٹائم آئے گا او پرچی میری کبر دے بچ رکھنی اے وسال توں ایک دن پہلے دا باقی ہے اید لے دیں دییاں گلانے اید توں تیسرے دن بعد اونا دا وسال ہو جنا سی پھر جدو اونا دا وسال ہو گیا عمر نے منو دس ہے کہ پیرا نے جڑی پرچی دیتی سی او لبو پھر اسی اونا دی جیب چوے ویکھیا اوہی ڈائری دے بچو پرچی نکلی جی دے پیرا نے اپنے ہتھاں اپنے دست مبارک دے نال پیرا نے لکھیا ایسی فروغ صاحب تسی جنتی ہو اور او پیرا نے مرشد سامنے تشریف فرمانے پھر مرشدانے خود اپنے ہتھاں دے نال قبر دے بچونا دے سینے دے او پرچی رکھی سبان اللہ تے میں سمجھنا کہ جنا مرشد نے نواز دیتے ہیں انہوں جو جو عطا کر دیتے ہیں سانوں انہوں دے صدقہ تے اسی اس قابل نہیں اسی بلکل اپنی سو فیصد تو بھی ہوتے گا اے کوئی اے نکے کا سیاسی بیان ہے میں بلکل مرشد سامنے بیٹھے نے حقیقت داس رہاں کہ ساڑی اکات تو زیادہ مرشد نے سانوں نواز پیار بھی بڑھا دیتا اور جڑے لوگ انہوں دے جنازے تے آئے سانوں انہوں پتا آئے گا کہ میں او اس ٹائم میں نو نہیں پتا چلیا کہ میں جذبہ دے بچ کی کی بولیا لیکن میں او تھے بھی رو رو کہہ گالکہ ہی سی او خوشی دیاں سو آ رہے ہن کہ جدو مرشد نو بیکھیا سی کہ مرشد آ رہے نے سارے مرشد آ رہے نے ایک مرشد نہیں سارے مرشد آ رہے نے انہوں دا جنازہ پڑھن واس تے پڑھان واس تے تے بڑی خوشی ہوئی تے ابودہ کا فرمان یاد آ گیا انہوں نے ایک واری منو دسیا کہ مذہب جدو میری والدہ دا ویسال ہویا نا جدو میری والدہ اس دنیا تو ٹور گیا تھے میں بڑا پریشان ہیں اندہ سار کیونکہ او دو ہوئی ہو پیران دن آل پروگرام تے سن تے انہوں والدہ دا انتقال ہو چکے کافی دن آباد ہو قبر تے گئے نا انہوں بعد دے وچے پتا چلے میری والدہ اس دنیا تو ٹور گئے نا تے کہندے نے میں کافی پریشان رہن دا رہا تے منو وڈے آئے صاحب نے پیر سیدے جہاز اسے انشاء صاحب آپ نے فرمایا کہ فاروق صاحب یتیم او نہیں ہندہ جدہ باپ دنیا تو ٹور جے یا ماں دنیا تو ٹور جے یتیم او بندہ ہندہ ہے جدہ سیر تو مرشدہ سایہ اٹھ جے جدہ سیر تو مرشدہ سایہ اٹھ جے تے میں او اس دن مرشد سامنے بیٹھے ہن سامنے ہن ایک پاسے والا صاحب دا جنازہ سی ایک پاسے والا صاحب دی میت سی لیکن میں او دو بھی اونا دے الفاظ دہرہ ناہا کہ اسی یتیم نہیں ہوئے اسی یتیم نہیں ہوئے کیونکہ ساڑے مرشد ساڑے سیرتے نے اور ایک گالپ پریکٹیکلی عملی طورت ثابت ہوئی مرشد نے خدا دی قسم چوکے کہنے اے نا پیار دیتا اے نا پیار دیتا کہ سانو اگا میں یاد ہی نہیں ریا بلکہ صحیح گالہ میں اپنے اگر جذبات دا اظہار کرا تو او دو نما نما لگا بڑا تچک ہے والا صاحب شان لیکن مرشد نے پیار ہی انہا دے دیتا ہے کہ صحیح گالہ ہوں ان کو بندہ روئے حالانکہ میرے والا صاحب نے کیونکہ جس طرح مرشدہ نے انہا دی شان دا سی کہ وہ زندہ نے اور میں مرشدی بارگاہ دے وچ اے پھر حد تو زیادہ تریف ہو جاندی یہ میں نہیں کرنا چاندہ مرشدی بارگاہ دے وچ میں اے اس طرح قسم چکے کہنا کہ اسی ساڈی بھی ہونا نا ملاقات ہوں دی ہے اور بڑے بڑے اچھے انداز چندی ہے بڑے بڑے یعنی کہ خوش خبریاں ٹھیک ہے جڑی ایسی تو انہوں دا سے نہیں سکتے میں تین مینے پہلے اپنے کار پہلے تو انہوں پتا ہے ویلی دے وچ جمعہ ہوں دا سی اے جڑی نال ویلی ہے ساڈی اپنی ویلی ہوئی تے میں تین مینے پہلے دو مینے پہلے اپنے کار دست ہے کہ میں نو خواب آئی ہے آج رات نو کہ پیر تشریف فرمانے ساڈی او تھے بھی ایک زمین ہے تھوڑی جتھے آج جمعہ ہے ٹھیک ہے تے میں کیا او تھے سارے سٹیج لگ گیا ہے وڈے حضر صاحب تشریف فرمانے پیر آمہ صاحب تشریف فرمانے پیر ممہ صاحب تشریف فرمانے تے ابو سٹیج تے تمالاں پا رہے ہیں تے جمعہ او تھے ہو رہے ہیں تے رات نو اچانک پروگرام بڑھ گیا کہ جمعہ او تھے ہوئے گا او خواب سچی ہوگی اے صلوہ عید ایک چھوٹا جا ایک چل کی ہے بڑے بڑے واقعات لیکن خلاصہ اہ ہی ہے کہ مرشد نے جنہ انہوں نے نوازیا ہے اور اونا دے صدقے جنہ سانوں نے نوازیا ہے انہی ساڈیو کاہت نہیں سی تے مرشد نے اپنا ساڈیتے پورا ہاتھ رکھیا پورا پیار کیتا اور دسندی ضرورت نہیں تسی ویکھیا ہے اور بھی بڑے مرید نے ایسی فخر کرنے ہیں ایسی چیز تے اپنے مریدان دین آل مرشد سارے پیار کر دینے مرشد لاجپا آل ہون دینے سارے مریدان آل پیار کر دینے لیکن اے گال ہے کہ میں سمجھنا میں سمجھنا کہ جڑا پیار سا نو ملے ہے منو تے انجل لگتا ہے کسی اور نو نہیں ملے ٹھیک ہے تے بس میری دعا ہے کہ ابو ایک شیر شاعر سن بہت وڈے تے جس طرح پہلے بھی میرے حضب اللہ چراہی دے جنہیں بھی سا ڈیرکان نے رکھا نے انہا دسے ہیں کہ انہا نے ایف ایسی کی تھی سی انہیس سو ستتر دے وچ اور نائنٹین سیونٹی فائی دے وچ انہیس سو چتر دے وچ انہا گورنمنٹ آئی سکول مراج کا ٹاپ کی تھا چھ سو ستتر نمبر لے گئے اور آج بھی میرے کلونہ دیا سنتا مجود نے انہا دا میتھمیٹکس چون ریاضی دے وچ سو چو سو نمبر اور بہت بریلینٹ لائک سٹوڈنٹس ہیں اور اوز دور دے وچ انہا نو ائر فورس دے وچ آرمی دے وچ بڑیاں بڑیاں انہا نوکری آفروں یاں لیکن انہا سب کچھ اپنے مرشتو با رہا اور اگر انہا اپنے مرشتو سب کچھ قربان کیتا تے آئے ایک لو آج ٹھیک ہے انہا دا مزار زندہ ہے انہا دا نام زندہ ہے ٹھیک ہے تے اے سب میر بانیاں حج حج نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے حیدری 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 آستانالیہ چورا شریف پینہ نرمی عزباللہ اللہ 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 سباناللہ اے اگست چوی اگست نونہ دا پہلا سالانہ ختم سی میرے پیر احمد رسول صاحب کسے مصروف یہ دی وجہ تو جناب نہیں آسکے پیر ممح صاحب آئے میں نے اوہ سٹائم نونہ دی مزار دی تے بیٹھا سا کہ جناب دا فونہ آگیا تے جناب نے انہ دے بارے جو ایسی ہیں سیاں خوش خبریاں سنائیاں ایسی ہیں سیاں خوش خبریاں سنائیاں میں انہ دے مزار دے بیٹھا ساں تے مرشدہ نے فرمایا کہ مزار ایسٹن توں انہ دے مزار دے بیٹھا ہیں تے اے ان گلہ راز دیاں گلہ ہے کہ کہ یہ نو حضم بھی نہیں ہو نیاں لیکن ساڑھو پرواہ کوئی نہیں کیونکہ ساڑھے نال مرشد تے اسی آج جتاں کسے دی پرواہ نہیں کیتی تھاپڑا مرشدی ہوئے دے ٹھیک ہے اور ساڑھو تھاپڑا ساڑھے مرشدی ہے دنیا داری دے ایسی پرواہ نہیں کیتی نہ دنیا داری دے کران گے نہ ڈرنے ہیں ٹھیک ہے اے حضم کسے نو ہندیتے ہوئے نہیں ہندیتے نہ ہوئے ٹھیک ہے جس طرح پیر فرما دے نے کہ کئی اندھے ٹیٹ جمروڑ اٹھے دیا اٹھے ساڑھو تھے کوئی پرواہ نہیں میں بیٹھا ساونا دے مزار دے پیران دے کال آئی ایک اندھے نے بندہ بات دے ہوئے چھے مرشدی جانتبہ چوٹ بیان کرے اپنے باپ دیئے شانہ بیان کرے این جو ہو گیا اون جو ہو گیا میں مرشدی سامنے بے کہ مرشدی نفاظ تو انہوں سنا رہے ہیں ٹھیک ہے مرشدہ نے فرمایا کہ مزار ایس ٹیم تیرے ابو تنو بیخ رہنے ٹھیک ہے بہت زیادہ خوش ہو رہنے اور تو انہوں محسوس کریں گا ٹھیک ہے میں بہت چوہی اگستہ تو سی پتا ہے کہ بڑا گرمیدہ میں ہی نہ ہوں دا ہے میں نے دی کبر دے پہ کبر مبارک دے کوہل ہی بیٹھا ساں ٹھیک ہے کہ مرشدہ نے بھی فرمایا کہ مزار تھوڑی دیر بعد کوئی چیز محسوس ہوئے گی اور میں یقین منو اینہ سکون محسوس کیتا ایک تھنڈی ہوا آدھا جونکہ محسوس کیتا میں تو مرشد نے فرمایا کہ جونکہ بھی ہونا دی طرف ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ اسی داس نہیں سکتے اور دوسرے نمبر تے جڑی میں گال پہلے داثر ہے ایسا کہ وہ بہت بڑے شاعر بھی سان پیرا نے فرمایا ہے کہ حضور اردی شاہد ناتاں بڑے بڑے ہیں لکھئے ہیں بڑے بڑے لیکن بہت کٹ لوگ ایسے گزرینے جنہاں اپنے مرشدی شاہد سے کسی دے لکھئے ہوں ناتاں تے بڑے بڑے شاہد ہیں لکھئے ہیں پیرا نے فرمایا کہ جنہیں میرے پیر سیجد اجازہ حسین شاہد صاحب نے کہ جنہیں کسیدے فاروق صاحب نے لکھے نے قیامت تک کوئی بندہ نہیں لکھے گا حالکہ امیر خسرو کہنے نے کہ انہیں بھی اپنے مرشدی شاہد بڑے بڑے کلام لکھے لیکن پیر سیجد اجازہ حسین شاہد صاحب نے فرمایا ہے کہ انہیں تو بھی زیادہ بلکہ جنہیں انہیں کسیدے لکھ دیتے نے قیامت تک کوئی نہیں لکھ سکتا اور میرے پیر سیجد جناب احمد رسول صاحب آپ نے انہیں کنگ آف کسائد یعنی کسیدیاں دا بادشاہ دا لکھ بتا فرمائے کسیدیاں دا بادشاہ سلطان المریدین دا لکھ بتا فرمائے میرے مرشد نے کنگ آف کسائد اے میرے مرشد یہ میربانی آنے کہ مرشد نے سلطان المریدین سلطان المریدین دا مطلب ہے کہ سارے مریدان دا سردار سارے مریدان دا سلطان ہاں حوستوباد پیرہ نے فرمایا کنگ آف کسائد یعنی کسیدیاں دا بادشاہ کہ کوئی بندہ اے تواری جنہی بھی حضب اللہ چراہی ہے جو مرشد نے مور رہا ہڑی ہے کہ وہ سلطان المریدین مریدان دا سلطان نے اور مرشد نے فرمایا وزیر اعظم ایک کسی قیامت تک دوبارہ وزیر اعظم نہیں آنا مرشدہ فرما اپنے کولوگالنی کو ہی کر نہیں پینہ فرمایا وزیر اعظم ایکیسی حضب اللہ چراہی دا اور قیامت تک حضب اللہ چراہی دا اور وزیر اعظم دوسرا نہیں میرے کو بھی پوچھایا مرشدہ دی مرشدہ دی مرشدہ دی کہتا ہوں پہلے ایک گالتا ہے ایک بندے نے میرے کو پوچھا کہ یار ہونکیڑا وزیر اعظم اگوئے گا جماعت دا انہیں سمجھا دنیا داری دے لیکشن لکشن دینے جناب اے میں پینانا نظام چلتا ہے حضب اللہ چراہی دا بھی کہ ایک وزیر اعظم ٹور گیا ہے جناب قرآن دا دی ایکی ووٹ پینڈ کے لیکشن ہونگے پیر ایک اور وزیر اعظم نے آدھے میرے کو پوچھایا کہندہ یار انکیڑا توڑے والے صاحب تو بات کیڑا وزیر اعظم اگلا ہوئے گا مرشدہ فرمارے نے کہ اے گالت دیرے دے بھی بڑی بڑی ہوئی ہے سانوی بڑے لوگ کہندہ انکیڑا وزیر اعظم ہوئے گا اے ہونہ چاہید ہے پیر فرمارے نے سادھا پوری فیملی دا یعنی کہ سرکار دے پورے گرانے دا متفقہ تاہورت فیصل ہے کہ وزیر اعظم ایک کسی باس جڑا قیامتہ کا آگیا دوبارہ کوئی نہیں آگا اور اے میں اپنی ایک گال بس اختتام کر جڑے نے روتو کرانگا کہ میرے خیال لانا کہ مرشد سامنے بیٹھے نہیں ان سارے مدینوں ڈاؤٹ ختم ہو جانا چاہید ہے شاکر ختم ہو جانا چاہید ہے اور ویسے بھی ایسی شاکر ختم کر کے کسی بندے کو انعام نہیں لے میں کہنا ساڑے مرشد جاندے نے کہ جڑی میں پہلے سٹارٹ جتھو لے آسی اوٹھے ہی ختم کرانگا کہ جناب اے نا مزار بنا آلے آئے اے نا نے جناب ایسی طرح دے کام شروع گا دے ایسی کوئی ساڑے مرشد فرمان دے کہ سنو ٹکے دی پرواں نہیں تیکی ایسی مریدوں دے ناتے کہہ رہے ہیں کہ جناب دے ببر شیر پی رہو انہوں نے بھی ٹکے دی پرواں نہیں اور سنو اسی کمائی واسطے دربار نہیں بنائے مرشد نے بنوائے انہوں دی عظمت انہوں دی شان دے اور حلاد اللہ اپنی تریف نہیں کرنا چاہتا تریف اللہ دیا ہو دے رسول دیا اور میرے مرشد دیا ہے میں پہلے دسے ہے کہ اسی اسی میں دسن لگا ہوئی دسن لگا کہ اسی مرشد نے پھر کی کیا تا فرمایا ہے ایک ٹائم ہو سی میں حقیقت بھی ہوں تو انہوں تھوڑی دسدہ نا کہ جدو ابو پیرہ دینال جان دے سن رشتہ دار بھی کرنا کر دے سن بڑے بڑے حالات بھی ویکھے غریبی بھی ویکھی بڑیاں گلہ بھی سنیاں بڑے بڑے لوگ گلہ کر دے سن ابو ایک گال کہن دے رہنے میں اپنا واقعہ تو انہوں سنانا کہن دے رہنے کہ مذہر اکبر ہی تیرے ماسٹر نے بلاا کے گال کی کہ فروغ صاحب تو بچہ بڑا نلائک ہے انہوں اندھا جاندھا کوش نہیں تے انہوں سکول اٹھار لو کہن دے رہنے میں بڑا مجیوس ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہنا ساری عمر پی رہنے نال کر دیا گنیانے بھی نلائکی نکل آئے ہیں اللہ حقیقت گال اپنی نلائکی کوئی بھی نہیں دستا لیکن میں داس رہا کہ جو بھی ہے میرے مرشدہ کمال ہے اسی بڑے نلائک ہوں اور میرے نالدے بندے میرے نالدے سٹوڈنٹ کلاس دے انہوں نے ہر وار کوئی انام ملنے گالوں نے اور پاسے ٹھوٹ کی میری باری کوش بھی نہیں ملدا تھا میں کہا رہا کہ کہنے رہے ہیں کہ کافی موگ گئے نہیں ٹھیک ہے میں کہنے رہے ہیں تو ختم ہو گئے نہیں لیکن الحمدللہ ایسا صدقہ اور میرے والد صاحب دیا دعامہ دا صدقہ جڑیوں نے اپنے مرشد کو نہیں آنے وہ دا صدقہ میں ڈبل ایم اے کیتا ہے میں اسلامیات کیتا ہے ایم کم کیتا ہے اور میں بینک دیوچ برانچ مینجر آم اور میرا بائی انہیں بھی ایم کم کیتا ہے وہ بھی بینک دیوچ ہے ماشاءاللہ مرشدی پوری نظر ہے اور پوری کرم نوازی ہے سا دے دے اور اسی گال واضح کرنا چاہنے اور مامو اوہ ایچ بی ال دیوچ جناب ہاں ماشاءاللہ پھر میں بینک دیوچ لگا مرشد نے اچھا ایک گال ابو دی میں تو انہوں بس سنا دیا کہ پیرہ نے فرمایا کہ فروغ صاحب تو اسی سا دینا لاکھ کے تارگے ہو پیر جاز شاہن شاہ صاحب دے الفاظ دے سننا مرشد کو پیرہ فرمایا فروغ صاحب تو اسی سا دینا لاکھ کے تارگے ہو جڑا توا دینا لگتا جائے گا وہ بھی ترتا جائے گا اچھا جی مرشد فرما رہے نے کہ اسی دعا کرنے ہیں بس تھوڑا ہی جڑے نا تو انہوں زیادہ تکلیف نہیں دفاں گے مرشد فرما رہے نے کہ اسی دعا کرنے ہیں محفظ دوباد کہ یا اللہ ساڑھی محفظ قبول ہو جائے پیرہ فرمایا آج میں دعا نہیں کرنی کہ ساڑھی محفظ قبول ہو جائے ساڑھی محفظ قبول ہی قبول سبحان اللہ اور شیر لکھیا ہے انہوں نے اللہ صاحب نے کسیدہ پڑھ دیا میں کسیدہ ایک جڑا انہوں نے اپنے مرشد خانے دے بارے چھے لکھیا ہے اور صبح دے ٹائم رو رو کے انہوں نے لکھیا انہوں نے کیا جائے نماز تے بیک لکھیا ہے اپنے مرشد واسطے ایک دعا اور اینہی دعایاں کلمات دے نال میں اپنی گفتگودہ بھی جڑا انہوں نے انڈ کرنے گا تسیدہ اپنے مرشد خانے دے بارے چھے لکھیا ہے کہ یا اللہ میرے پیران دا دوارہ بس دے ہی روے تے مرشد اپنے مرید واسطے ہمیشہ دعا کر دا ہے آج تسیدہ بھی اپنے مرشد واسطے دعا کر رہی ہے کڑا کڑا بندہ کرے گا ذرات کھڑا کرے گا کرنی ہے ربا میرے پیرانو انہی آیا تاما کر ربا میرے پیرانو انہی آیا تاما کر سرکار فرما رہنے کے دعا واسطے تسی بھی ہاتھ چکلو جہ تسی اپنے مرشد واسطے دعا کرو گے اللہ دے فضل و کرم دے نال مرشد بھی کوئی کمی نہیں رہن دے گے تو جڑا اپنے مرشد واسطے اپنے مرشد خانے واسطے دعا کرے گا دے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے وڑے مرشدانوں ساڑھے مرشد دے دیرنوں ہمیشہ عباد رکھے اور ساڑھے قبلہ عالم پیر سید اجازت ہے انشاءت ہے پیر سید عبادت ہے انشاءت ہے اللہ تعالیٰ نے لمیہ زندی عدا فرمائے اور ربا میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر ربا میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر اپنے فضلوں کرم دیاں ربا انتہاما کر ربا میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر پیرانوں انہی آیا تاما کر ربا میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر اپنے فضلوں کرم دیاں ربا انتہاما کر ربا میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر شرطا کے جاری رب فیض میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر شرطا کے جاری رب فیض میرے پیران دا لٹدار زمانہ کا سا پریار فقیران دا لٹدار زمانہ کا سا پریار فقیران دا ربا میرے دل دیاں پوریاں اے چاما کر ربا میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر ربا میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر ارشا او تے جنڈا جل نیری سرکاردہ ارشا او تے جنڈا جل نیری سرکاردہ جنڈا بیکھا نظریہ میں اللہ ہو پکاردہ 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 ربا میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر ربا میرے پیرانوں انہی آیا تاما کر شیر پر لکھا کسی کنے آمین او بڑییاں عمرہ دیوی مولا میری آنسرکارانوں آمین او بڑییاں عمرہ دیوی مولا میری آنسرکارانوں راج راج بیکھڑے اپنے بچیان دیان بہارانوں راج راج بیکھڑے اپنے بچیان دیان بہارانوں ربا میرے پیرانوں نے نیایا تاما کر ربا میرے پیرانوں نے نیایا تاما کر غوث کو تب عمر صاحب زادے سرکاران دے غوث کو تب عمر صاحب زادے سرکاران دے غوث کو تب عمر صاحب زادے سرکاران دے جیدر نظر کرن کم بان جن ہزاران دے جیدر نظر کرن کم بان جن ہزاران دے وہی نہ دے تو فیل سڑیاں ماف خطا ما کر ربا میرے پیرانوں نے نیایا تاما کر ربا میرے پیرانوں نے نیایا تاما کر غوث کو تب عمر صاحب زادے سرکاران میں نیایا تاما کر دکھ ہوئے دورے تھو سابدل گیراندہ باروک رب کے ستائے ہوئی دعا ماں کر ربا میرے پیرانوں اتنی آیا تاوا کر ربا میرے پیرانوں اتنی آیا تاوا کر ربا میرے پیرانوں اتنی آیا تاوا کر بٹیاں عمرہ دیوی مولا میریاں سرکارانوں بٹیاں عمرہ دیوی مولا میریاں سرکارانوں رج رج بکھن اپنے بچیاں دیاں بہارانوں رج رج بکھن اپنے بچیاں دیاں بہارانوں اتنی آیا تے نبی دیاں آیا تاوا کر ربا میرے پیرانوں اتنی آیا تاوا کر آمین کماندہ چورے والا میرا پیر بڑا کرم